ایک اور سوال دریافت فرمایا کہ کسی غریب حافظ قرآن کی مدد کی خالص نیت کے ساتھ اس کی مالی مدد کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مسجد میں تراوی پڑھا رہا ہے مسجدہ یہ ہے کہ ہمارے ہنفیہ کے نزدیک تراوی پہ اجرت لینا حرام وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حافظ نے تراوی کی میں یہ تیہ کیا کہ اتنے پیسے لوں گا تو نہ اس کی نماز ہوئی نہ نمازیوں کی نماز ہوئی بس کھڑا ہی ہونا ہوا بعض ذرا آپ نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ اس کا وقت چونکہ آپ نے روکا ہے ایک مہینے کے لیے اسے پابند کیا ہے تو وقت کی اجرت دینی چاہیے لیکن ہمارے حضرات نے نہیں مانا وہ کہتے ہیں چھوٹی صورتوں سے پڑھو کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ رکھو حتیٰ کہ اس نے بھی کچھ نہیں کہا حافظ نے اور کمیٹی مسجد کی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا لیکن دونوں کو پتہ ہے میری خدمت ہوگی اور یہ لوگ کریں گے وہ کہتے ہیں کوئی تراوی نہیں ہوئی تمہاری بس رات جگہ ملا اور کھڑا ہونا ملا اس لیے تراوی میں ہمیشہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے پرواہ نہیں ہے لیکن مساجد میں یہ جو کاروبار ہیں نمازی ثوابی نہیں اس کا اب آگیا آپ کا مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی پتہ ہے حافظ آپ غریب ہیں اور حافظ کو توقع بھی نہیں ہے کچھ بھی اور چکے سے اس کی مدد کر دی نا وہ آپ کو جانتا ہے نا آپ اسے جانتے ہیں الکل ٹھیک کر دیجئے کیوں ہم کسی کو خیر سے محلوم کریں کیوں ہم کہیں کہ اس کو پیسے نہ دو مذہبی جتنے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسباب اور وسائل میسر نے اللہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اللہ نے فرمایا ہے احسرو فی سبیل اللہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو میری راہ میں پابند کر دیا ہے اور معاش کے کمانے کیوں نے فرصت نہیں ملتی وہ اتنے پاک لوگ ہیں کہ دست سوال دراز نہیں کرتے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کے حالات سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تو بہت مالدار ہیں اللہ نے فرمایا تم ان کی زندگی کے حالات پر غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ شخص سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق آگے اب کیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے جنت دیں گے یہ دیں گے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ جانتا ہے تمہیں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم پہ چھوڑ دو کمال ہے اس کو ہم پہ چھوڑ دو ہم تمہیں کیا دیں گے ہم پہ چھوڑ اے تم شہنشاہوں کی بات ہے نا کہ ہم کیا دیں گے اس لیے یہ جتنے بھی دینی حلقے ہیں اس سے قطع نظر کے وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے احوال بتاتے ہیں کہ اس طرح کرز میں دبے ہوئے ہیں یہ بچارے کس طرح دین کوگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں ضرور مدد کرنی چاہیے عمرے سے بہتر ہے کسی آدمی کی مدد کرے جو عمروں کا شوق ہوا ہے نا بھی سمت کو جسے دیکھو عمرہ جسے دیکھو عمرے کی لکھ لگ گئی ہے یہ پیسے اللہ کی کسی بندے کو دے دو یار اس کی بچی ہیں گھر بیٹی ہوئی ہے حافظ ہے اس کا بیٹا ہے نہیں پڑھ سکتے اتنے ٹیلینٹڈ بچے میڈیکل کالیج میں آتے ہیں انجننگ یونیورسٹی میں آتے ہیں ٹاپ کے بچے کون دے دس لاکھ روپے فیس اور آٹھ لاکھ روپے نتیجہ یہ کہ اس بچے کے دل پہ جو گزرتی ہے نا اور باپ کے وہی جان سکتا ہے جس نے اپنے بچے کو محنت سے پڑھایا اور آگے پیسے نہ عمرے پہ جانے کی بجائے یہ پانچ لاکھ اسے دے دے کہ اپنے بیٹے کو داخل کرائیں پڑھائیں معاشرے میں ایک اچھا فرد بنے گا معاشرے میں ایک اچھا ایڈوکیٹن پرسن آ جائے گا جتنا ہم کر سکتے ہیں اسی کے مکلف ہے نا یہ کیا طریقے لوگوں نے اپنا رکھے یہ دین کے جو حقیقی روح ہے اس کے برعکس وہ جو تیسرا طبقہ ہے نا دیوبند اور بریلی کے علاوہ ان کا حال یہ تھا کہ شاہ فخر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ آخری بڑے لوگوں میں سے ہیں ہندوستان کے سلسل چشتیاں نظامیاں کے شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو ان سے خلافت ملی تھی اور اسی طرح سیال شریف والوں کی خلافت بھی حضرت سے ہی تھی پھر سیال سے گولڑا کی گدین خلافت ملی تھی حضرت فخر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا بہت فخر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ کے بہت مرید اور بڑا وسی سلسلہ بہادر شاہ زفر مرید لطیفہ یاد آیا سناؤں کے نہ سناؤں وقت کیا ہو گیا ہے چلو ابھی وقت ہے ایک آدمی آیا اس نے ایک تھیلی پیش کی تو حضرت نے لکھ لی کمرے میں گئے تو ایک کونے میں ڈال دی پوٹلی پڑی ہوئی تھی تو ایک پتھان آ گئے اور پتھانوں نے حضرت کے جسم مبارک کو دبانا شروع کیا پھر اگلے دن میں ایک پتھان آیا اس نے کہا حضرت بس جاتا ہوں اب صوبہ سرحد میں اس کے جگہ کا نام بتایا کہنے کہا حضرت ایک نصیت آپ کو کروں حضرت فرحہ خان صاحب فرمائیے اس کا حضرت پتھانوں کو کبھی بیعت نہ کریں کہ سینکڑوں پتھان بیعت حسنا وہ کیوں کہنے کہا یرا کل تمہارا جسم دباتے ہوئے کئی بار خیال آیا کہ خنجر ماروں اور یہ جو تھیلی پڑی ہے لے کے بھاگ جائے اس کا حضرت پتھانوں کو بیعت نہ کرنا یہ پیسہ جو ہے نا وہ پتھان کو شیخ کو زبا کرنے پر مجبور کر دیں شاہ فخر الدین دیلوی رحمت اللہ بڑے اولیاء اکرام میں سے ان کی قبر اب بھی ہے جہاں حضرت خیال بختیار کاکی رحمت اللہ کی قبر ہے اسی میں بہت کافی قبریں ہیں ان میں وہاں حضرت فخر الدین دیلوی رحمت اللہ نے سب سے مل ملا کے سامان بانکے تانگے پہ رکھا سلام کر کے تانگے میں بیٹھے ایک بوڑی عورت آئی اور اسے کہا حضرت ایک بات کہنی ہے فرمایا کہو اسے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے اور ہے کچھ حضرت فخر الدین دیلوی رحمت اللہ نے ہاتھ ڈالا اور جو کچھ بکس میں رکھا ہوا تھا اسے سب نکال کے پیسے دیئے فرمایا بیٹی کی شادی کر لو اچھا بھئی پھر حج کو چلے جائیں گے سامان اتر ہو یہ اللہ کے حقیقی دوست تھے انہیں پتا تھا کہ انسانوں کی مجبوریاں کیا ہیں انسان کا دکھ کیا ہے اللہ نے اس کائنات میں سب سے اچھی چیز بیسٹ پوسیول چیز انسان کو بیدا کیا اس سے بہتر چیز ابھی تک تو اللہ نے بنائی نہیں حق تعالی شانوز چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ انسان سب سے اچھی چیز خدا نے بنائی ہے ہمیں ان انسانوں کی قدر کرنی چاہیے ان انسانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے اور مذہب اور نسل سے اوپر اٹھ کے کافر ہے تو یار وہ جانے اس کے کام جانے ہمیں اس کو بچانا ہے ہر بھی کافر تو نہیں ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اصول تھے وہ دیکھنے چاہیے کہ آپ چاہیے آپ چاہیے موسیقی